بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میں امید کرتا کہ آپ سے کھائیڑے سنگر ہم بھی آپ کے جوان سے کھائیڑے سن ویلکم کتاب کو ویٹی ویلوگ سمجھے اور آج کا ویلوگ ہونے والا ہے آج ہم پاکستانی دکان سے ایک سپیشل چیز لے کے آئے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے چلی چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیا حالہ ٹھیک تھا کہیں اور آج مریم لائیے پاکستانی دکان سے ایک سپیشل چیز جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لفافے سے تو پتہ چل گیا جی آپ کو کہ گوش ہوگا اور کس چیز کا گوش ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہم نے مگوائے ہیں بھٹے رہے ہیں اور یہ ان کے پاس جب تازے آتے ہیں تو پھر ہم ان سے لے لیتے ہیں یہ مریم کہہ رہی تھی تو اس دن ان کے پاس تھے نہیں تو پھر ہم نے کہا تھا تو پھر وہ آج لائے تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم بھٹے رہے لے کے آئے ہیں تو یہ کہ صرف سردی میں ہی ہم استعمال کبھی کبھی کرتے ہیں اور ویسے نہیں کرتے صرف سردی میں اور یہ کافی مسن اچھے مسن لگ رہے ہیں یعنی کہ صحت من سے ہم اس کو جیسے آپ سالن مسالے میں بھی پورا رکھ سکتے ہیں جیسے آپ چرگہ وغیرہ بناتے ہیں یا پھر آپ اس کو پورے کو ٹک لگا کے مسالے لگا کے اور آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں پیکنگ میں بھی ملتے ہیں تو جس نے پھر زیادہ لینے ہو تو وہ پھر آپ کھلے بھی لے سکتے ہیں یہ آئے ہیں اس کی یہ دیکھیں پرچی بھی ہے میرے پاس یہ یہ آٹھ ایرو کے جو ہیں جی کلو ہیں اور یہ ان کا وزن یہ تھا کیونکہ ہمیں تھوڑے زیادہ چاہیے تھے نا وہ کلو کا پیکٹ تھا تو ہم نے یہ ڈیڑھ کلو لیے ہیں تو یہ ان کا ریٹ بیٹھ ہے آٹھ ایرو کے ساتھ سے اگر ہم دیکھیں تو اس ٹھنم تقریباً دو سو ہی جا رہا ہے ایرو کا ریٹ ایک دو روپے کم ہے تو تقریباً یہ بن جاتے ہیں اٹھارہ سو روپے اٹھارہ انیس سو اور بیچ میں آپ یہ اور اٹ کریں پیسے تو تقریباً تیس سو کے یہ بنتے ہیں بٹے رہے یہ کہ ذرا یہ گرم ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں اور اس سے ذرا یہ کہ جسم میں گرمائی بھی انسان کو مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں موسم بھی تھنڈا ہونے کی وجہ سے پہلے آپ کو میں اکثر رات کو ویڈیو میں دکھاتی تھی تو تھوڑا راشت ہوتا تھا آپ دیکھیں سڑکے بلکل خالی کیونکہ موسم تھنڈا ہو گیا ہے یہ کتنے پیارے سے رگ رہے ہیں چھوٹی چھوٹے یہ دیکھو کتنے پیارے ہیں ان کا گلے کا حصہ ہے کتنے پیارے ہیں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو بس زیادہ تر یہاں پہ زیادہ تر یہ چیزیں اربی لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اربی لوگ یہ چکن اور چھوٹا گوش اور یہ بٹے رہے وغیرہ یہ بہت زیادہ پاوے یہ بہت اربی بہت یہاں پہ لے کے جاتے ہیں جب بھی ہم سودا لینے جائیں تو اربیوں کا جو ہے نا جی رش لگا ہوتا ہے یہاں پہ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اب یہ مسالے والا بنائنا ہے یا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کیا کرنا اس کو اس کو ہم مسالے لگا کے پھر فرائی کر دیں گے چلے اس کو دیکھتے ہیں ابھی اب اس کی یہ اوپر لگی ہوئی ہے یہ چمڑی سی ہے ہم اس کی اتاریں گے تو پھر اس کا دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم جو بھی اس کا بنائیں گے وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر یہ ویڈیو میں نے لہیدہ ڈالی تو میں پھر جو مسالے والا یا کچھ بھی بناوں گی تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ دیکھیں مریم کھیل لی اس کے ساتھ پہلے جب لے کے آئے نا تو ڈال رہی تھی اس کے ساتھ تو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی اور یہ سب کے ساتھ یہ ٹوکن لگے بھی ہوتے ہیں اور جب یہ باسی ہو جاتے ہیں بلکل یہ سنگڑ جاتے ہیں اور اتنے یہ جیسے اب یہ صحت مند لگ رہا ہے نا یہ تھوڑا تو یہ بلکل سنگڑ کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے اور آپ بھی کمٹس بکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو بٹے رہے ہیں کس کس کو اچھے لگتے ہیں میں پہلے تو نہیں کبھی کھائے تھے جب سے ادھر آئے ہیں تو یہ کہ استعمال کیے ہیں تو اچھے لگیں اجازت کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں جو چیز لائے کروں گے آپ کو بتایا کروں گے اس کا باہر کا ریٹ بھی اور پاکستانی ریٹ بھی تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب آپ نے مجھے بتانا کون کون بٹے رے شوق سے کھاتا پاکستان میں ان کا کیا ریٹ ہے یہ آٹھ ہے روکے یہاں پہ کلو جو ہے ملے ہیں جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیڑھ کلو میں کتنے چڑے گنتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں گنوں مریان ڈیڑھ کلو میں آٹھ پیسز کے بٹے رے کے چڑے ہیں تو اب ہم اس کی ذرا یہ اوپر سے جو یہ جھلی ٹیپس یہ لگی جو اس کی چمڑی یہ بھی ہوں آپ کو اتار کے دکھاتے ہیں اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے جس طرح بھی اس کو بنانا ہو آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی چھوٹا سا جانور اس میں بھی دیکھیں کتنی چربی یہ لگی بھی تو ہاتھ سے اسے نا یہ سلپ ہو رہا ہے اب اس کو بھی میں نے ٹیشو لیا ہے ٹیشو سے کھینچیں گے جلدی کھینچے جائے گا یہ دیکھیں اس کی اتاری ہم نے اور یہ دیکھیں اس کی اندر سے دل نکلا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا اس کا یہ دیکھیں دل نا بیچ میں یہ یہاں سے پتا چلا جی تازہ ہے بلکل یعنی کہ سرخ ہے خون جو ہے نا جھماوا نہیں ہے اب یہ تھوڑی تھوڑی چربی ہے یہ اس کی ہم چربی چھوڑی سے کسی طریقے سے رام رام سے تاریں گے لیکن یہ کہ اس گوش میں چکناہٹ سی بڑی محسوس ہو رہی ہے مجھے اور یہ دیکھیں دل جی یہ دیکھیں سب کو میں نے ساف کر لی تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اس لئے پھر میں نے کا ویڈیو بہت زیادہ نمبی ہو جی یہ بھی تھوڑی سی اس کی چربی وغیرہ رہ گئی ہے یہ میں ابھی ساف کروں گی یہ سارے میں نے ساف کر لیا ویسے تو دکان والے ہی ساف کر کے دیتے ہیں لیکن انہوں نے نئی بچوں نے اسی طرح ہی لیا ہے تو آئیے دیکھیں اس میں سے کتنا زیادہ یہ چربی اور اس کی یہ جھلیتری یہ بہت زیادہ اب ہم ان کو دھو کے ساف کریں گے اور سب میں سے بس ایک ہی دل نکلے باقی ایسے ہی نکلیں ایک دل نکلے اس کے اندر سے اب ہم ان کو اچھی طرح دیکھ کے ساف کریں گے جو تھوڑی سی چربی وغیرہ رہ گی اس کو پھر ہم ساف کرنے کے بعد دھوئیں گے پھر اسے ہم ایک چکے میں رکھ کے تھوڑا خوشک کریں گے پھر ہم دیکھیں گے جی اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے ایک تو کہہ رہے جی کہ اس کو فرائی کرنے اور ایک کہہ رہے جی مسالے میں مریم کہہ رہی ہے ماما فرائی کرنے اس کو تو اب دیکھیں گے وہ بھی ویڈیو پھر ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جب بنائیں گے جی اب اسی چھوٹے سے وغیرہ کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اور اگر آج کا یہ بٹیروں کا وغیرہ آپ کو اچھا لگ ہے تو جو ہمارے چہرے پہ نئے ہیں لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں پہل آئی کوم کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ نے کمرس وقت میں ضرور بتانے کہ کون کون بٹیرے کھاتا اور کس کس کو پسند ہیں اور ہم زیادہ نہیں کھاتے کبھی کبار وہ بھی سردی میں ویسے نہیں ہم لوگ کھاتے کبھی کبار تو آج اچھے لگ رہے تھے تو اس لئے پھر ہم نے لے لیے تازے تازے تھے اوکے جی اللہ حافظ اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ دوسری ویڈیوز میں ملیں گے جس میں میں یہ پناوں گی کہ ہم کیا چیز اس سے استعمال کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ خدا حافظ